محترم ویو از چینل میں آپ کو خوش آمدید آپ کا اپنا دوست جودت خان ایک بار پھر آپ کے لیے لائیا ہے گیم بڑڈز اور آبی پرندوں کی مفید معلومات تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے آج ہم نے اپنے ٹاپک کے لیے جس بطخ کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے گیڈ وال تو آئیے بغیر وقت زائے کے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں گیڈ وال مریکس ٹرپیرہ انیٹری خاندان میں ایک بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی بطخ ہے گیڈ وال کو سب سے پہلے کارل لینیس نے اپنے تاریخی 1758 کے دسویں ایڈیشن سسٹم نیچرے میں بیان کیا تھا گیڈ وال کا سائز سے 48 سنٹی میٹر یعنی 19 سے 23 انچ لمبا ہے جس کے پروں کی لمبا 78 سے 85 سنٹی میٹر یعنی 31 سے 33 انچ ہے نر مادہ سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور ستن اس کا وزن 850 گرام یعنی تی ساؤنس کے مقابلے میں 990 گرام یعنی 35 انچ ہوتا ہے افضائش کرنے والا نر خاکستری رنگ کا ہوتا ہے جس کا پچھلا حصہ سیاہ ہوتا ہے ہلکے شاہ بلود کے پنک ہوتے ہیں اور ایک شاندار سفید سکولم ہوتا ہے جو پروازمی یا آرام کے وقت واضح نظر آتا ہے غیر افضائش پلمیج میں نرزیادہ مادہ کی طرح نظر آتا ہے نرام طور پر اوپر سے سرمئی رنگ کا ہوتا ہے اور بل پر کم نارنجی رنگ ہوتا ہے مادہ ہلکے بھورے رنگ کی ہوتی ہے جس کا پلمیج مادہ میلارڈ جیسا ہوتا ہے اسے اسنوں سے گھرے نارنجی رنگ کے بل چھوٹے سائز سفید سکولم اور سفید پیٹ سے پچانا جا سکتا ہے گیڑوال یورپ کے شمالی علاقوں اور پیلارکٹک اور وسطی شمالی امریکہ میں افضائش پاتا ہے شمالی امریکہ میں اس کی افضائش کا سلسلہ دریائے سنٹ لارنس کے ساتھ عظیم جھیلوں، البرٹا، سسکیچیوان، ڈکوٹاس، جنوب سے کینسس، مغرب سے کیلیفورنیا اور ساحلی بحر القاہل کینیڈا اور جنوبی ساحلی الاسکا کے ساتھ ہے ایسا لگتا ہے کہ اس پرندے کا دائرہ مشرقی شمالی امریکہ میں پھیلتا جا رہا ہے یہ بتخ مضبوطی سے نقل مکانی کرنے والی ہے اور سردیاں اپنی افضائش کی حد سے کہیں زیادہ جنوب میں ساحلی الاسکا سے جنوب سے وسطی امریکہ تک اور مشرق میں آئیڈاہو، کینسس، آہائیو، ورجینیا اور پھر پورے جنوب میں وسطی امریکہ تک جاتی ہے برطانیہ میں گیڈوال ایک نایاب نسل کا پرندہ ہے اور موسم سرموں میں نظر آتا ہے حانکہ حالیہ برسوں میں اس کی آبادی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے یہ امکان کیا جاتا ہے کہ اس کی توسیب بنیادی طور پر ہنگ لینڈ میں اور جسوی طور پر اسکارک لینڈ میں رہنے والے بریعظمی پرندوں کی نوابادیات کے ذریعے ہوئی آئیر لینڈ میں حال ہی میں افضائش نسل کی ایک چھوٹی آبادے قائم ہوئی ہے جس کا مرکز جنوب میں کاؤنٹی ویکس فورڈ اور شمال میں لونے ایک ہے گیڈوال کو جنوبی ایشیا کے کچھ حصوں خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان میں بھی دیکھا جاتا ہے گیڈوال وسی گیلی زمینوں جیلوں دلدلی علاقوں اور گیلے گھاس کے میدانوں کا پرندہ ہے یہ کھانے کے لیے پانی کے اندر بھی گوتا لگا سکتے ہیں دوسری بطھوں کے مقابلے میں زیادہ مہارت سے اور گوتا خور پرندوں جیسے کچھ سے بھی کھانا چورا سکتے ہیں یہ زمین پر پانی سے کچھ فاصلے پر گھونسلا بناتے ہیں گیڈوال یک زوجات ہیں اور اپنے پہلے سال کے بعد افضائش شروع کر سکتے ہیں جوڑی کی تشکیل موسم خزن کی ہجرت کے دوران یا افضائش نسل کی بنیادوں پر شروع ہوتی ہے لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگست میں بھی نرمستی میں ہوتے ہیں گیڈوال عام طور پر خاموش رہتے ہیں ماں سوائے صوبت کے دوران نوجوان پرندے پہلے کیلوں کو کھاتے ہیں بالیو پرندے گھونسلے کے موسم میں کچھ مولسکس اور کیلے بھی کھاتے ہیں گیڈوال کو خطرے سے دو چار انوا کی آئیو سی این ریڈ لسٹ میں سب سے کم تشویش کے طور پر درج کیا گیا ہے گیڈوال ان انوا میں سے ایک ہے جس پر افریقی یوریشین مائی گریٹری وارٹر بڈز کے تحفظ کا معہدہ اے ای ڈبلیو اے لاغو ہوتا ہے انچاس سالوں انیس سو چھیاسٹھ سے دو ہزار دس تک کے دوران آبادی میں تقریباً دو اشاریہ پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے اور مسلسل بڑھ رہا ہے گیڈوال سب سے زیادہ شکار کی جانے والی بتخ کی نسل میں سے ایک ہے ریاست ہائی متحدہ امریکہ اور کنیڈین گروپوں ڈیکس ان لیمٹڈ ڈیلٹا وارٹر فاؤل فانڈیشن اور دیگر نیجی تحفظ گروپوں کی کوششوں کی وجہ سے وہاں پر اس کا مستقل طور پر شکار کیا جا رہا ہے محترم ویورز جنگلی اور رابی حیات کی مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں محترم